اگر مری سے نتھیا کلی کی طرف آئیں گے تو آپ کو ایک بہت خطرناک قسم کا موڑ نظر آئے گا وہ بہت حسین ہے اور یہاں پر یہ چشمہ ہے جس کو غار والا چشمہ کہتے ہیں مری نتھیا کلی روڈ پر یہ بندر پوائنٹ ہے اور اوے اوے تتلیاں اوے تتلیاں اتنی ساری ہو گئی ہاں کیاپرا کیسے نہیں کرے گا اچھا جی ہم لوگ مری شنیکل چکے ہیں لوکل بس میں دیکھ سکتے آپ لوکل بس ڈاؤنگا گلی کے لئے یہاں سے ہم جائیں گے ڈاؤنگا گلی مری سے اس کا بھی رنٹ اس کا بھی جو کرایا ہے وہ تقریباً ایک سو پچاس روپے ہے پر ہٹ اور تقریباً ایک گھنٹہ پونہ گھنٹہ لگتا ہے مری سے ڈاؤنگا گلی پہنچنے کے لئے تو میں آپ کو اب راستے کے بیوز دکھاتا ہوں یہ در کے بیوز ہی اصل ہیں ہوئے 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 بہترین میں بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں کہ کیمرہ وہ چیز دکھائی نہیں سکتا جو آپ اپنی اصل آنکھ سے دیکھتے ہیں بہت بہت خوبصورت جگہ ہے یہ بہت خوبصورت یہ دیکھا ہے موسیقا موسیقی موسیقی اگر مری سے نتیہ گلی کی طرف آئیں گے تو آپ کو یہ بہت خطرناک قسم کا موڑ نظر آئے گا وہ بہت حسین ہے اور یہاں پر یہ چشمہ ہے جس کو غار والا چشمہ کہتے ہیں اس میں سے پانی تو خیر ابھی پائپوں کے ذریعے سے آ رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پر بھی رہن بوتل اور اس میں پھر کہتے ہیں کہ یہ بہت اس کا زائکہ بہت چینج ہے پانی کا اور بہت شفا ہے اس کے اندر کیونکہ یہ الگ الگ بھار بلکل یہ دیکھ رہے ہیں آپ پہاڑوں کے بیچ میں سے آ رہا ہے تو ایک اچھا پوائنٹ ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ کو کچھ چپس وغیرہ بھی مل جائیں گے کہتے ہیں کہ پانی کا ٹیسٹ جو ہے وہ کافی چینج ہے یہاں پر پی کے دیکھتے ہیں کہ کیسا لگتا ہے پانی اور باقی میں زائکہ اس کا کافی چینج ہے پانی سے پیل ہو رہا ہے کہ جوڑی پونیاں وغیرہ 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 بہت سندہ پانی یہ غار والے چشمیں کے بلکل ساتھ ہی آپ کو ڈیپ ویلی یہ بلکل کھائی ہے بلکل دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے کیمرہ سے اسے دکھانے رہا اور پورا ویلی کا نظارہ آتا ہے یہاں پہ جنگل ہے بقاعدہ یہاں پر جو ہے وہ ویلی ہے گھریں لوگوں کے پہاڑوں پر اور وہ دور سے ہیلیکاپٹر جا رہا ہے شاید کیمرہ پکڑ ہی نہ سکے لیکن آواز شاید آ رہی ہو وہ دور ہیلیکاپٹر جا رہا ہے بلکل اس پہاڑی کے اوپر شاید آپ کو نظر آ رہا ہو اس ایریا میں جاتے ہوئے اب اوپر ہو گیا تھوڑا دون کر کے میں دیکھتا ہوں تھوڑا سا نظر آ رہا ہے یہ آرمی کا ہیلیکاپٹر ہے مری نتیا گلی روڈ پہ یہ بندر پوائنٹ ہے اور ہوئے 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 تدلیاں تدلیاں اتنی ساری روڈ رہاں کیمرہ کیس نہیں کرے گا بہت خوبصورا تدلیاں ہیں یہاں پر پر حال ہم ابھی رکھے ہیں مانگی پوائنٹ پہ یہ آپ دیکھ سکتے یہ ابھی میں دکھاتا ہوں آپ کو بندر ہیں یہاں پر ہم بندروں کو کچھ دانہ پانی دہیں گے یہاں پر میں آپ کو اندر لے کے جاتا ہوں یہ دیکھیں مانگی پوائنٹ پہ بہت سارے بندر ہیں یہاں پر اور یہ سب کھانے کا انتظار کر رہے بچارے ایک پیچھے بھی ہے یہ انتظار میں بیٹھا ہوا ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے ابھی ایک منٹ دیتے ہیں اور آگے بھی کافی بندر ہیں باشروم بھی یہاں پر اویلیبل اگر کسی نے جانا ہو راستے میں سے یہ بندر کے کچھ بچے بھی ادھر اچھی جگہ ہے آپ یہاں پہ گوبارے بھی پھار سکتے ہیں شبے سے بہترین ابھی ہم ان کو کچھ کھلاتے ہیں چلے بھی گالے تم لے گے اچھا یہاں پہ دیکھیں بندر کھانا کھا رہے یہ چھوٹا سا کیوٹی سا بندر یہ بھی کھانا کھا رہا ہے سب کھا رہے ہیں ماشاء اللہ سے پوری فوج بندروں کی اچھا جب میں نے ہاتھ میں گھٹا پکڑا ہوا تھا تو باقاعدہ ایک بندر نے آگے میری پینٹ پکڑ لی کہ مجھے دو لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے کچھ نہیں کرتے یہ مارتے وارتے نہیں ہیں بس آپ سے کچھ نہ کچھ چین کے بھاگ جاتے ہیں اور وہ بھی کھانے بھی نہیں ہے آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں نہیں ہے تو میرے قریب ہی نہیں آرہے اتنے ہوشی آرہے ہیں اب آپ کے ہاتھ میں ہوگا تو یہ آپ کو آکے آپ کے قریب آ جائیں گے سارے اجنبی شہر کے اجنبی راستے میری تنہائی پر مسکراتے رہے میں بہت دیر تک یوں ہی چلتا رہا تم بہت دیر تک یاد آتے رہے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اس سے مجھے سپورٹ مل جاتی ہے اور مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اسی طریقے کی ویڈیوز انشاءاللہ جلدی اپلوڈ ہوں گی نیکس ویڈیو گرانگا گلی میں مشکور یا پائپ لینڈ ٹریک کی کوشش کروں گا کہ میں ڈال دوں گا اپنا خیال لکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں میاد رکھئے گا اللہ حافظ تب تک آپ یہ ویو انجوائے کریں مجھے آپ